اسلام علیکم حاضر ہوں یوٹیوب کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پاک جب سالر جی تو حاضر ہوں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ جو ہے سندھ پولیس ایس ایس ایو کمانڈو کراچی ریجن ہیدراباد ریجن اور سکھر ریجن جی تو کچھ فرنس مجھے کمنٹ سیکشن میں یہی بولتے تھے کہ بھائی اس کا جو ریٹن ٹیسٹ کب ہوگا تو پورا ہر جو اس کا پورا پروسس ہے اور کب ٹیسٹ ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو پوری ڈیٹیل سیسی ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کی طرف بندنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے چھوٹی سریکیوست کروں گا کہ پلیس سبزکرائب کرلیں میرے چینل کو اور ساتھ دیکھیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کرلنے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے جی تو آپ لوگوں کے جو سوال ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ کب ہوگا بار بار یہی آپ پوچھتے ہیں تو میں ان کو کلیرلی یہ بتا دوں کہ بھائی اگر آپ دیکھیں آپ کے کسی رشتہ دار یا آپ کے کسی دوست یا کسی بھائی وغیرہ کا جو بھی مطلب جنہوں نے فیزیکل ٹیسٹ کلیر کیا تو ان کا اگر ایزی پیسہ ٹوکن نمبر ابھی تک رہتا ہے اور انہوں نے بیٹ نہیں کیا تو کلیرلی ان کے ساتھ لسٹ شیئر کریں اگر آپ ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہتے تو لنک اس کے ساتھ شیئر کریں ٹوکن نمبر لسٹ ان کے ساتھ شیئر کریں اور پورا پروسس ان کو بتائیں کہ کیسے ایزی پیسہ جو کے پیڈ ہوگا چالان اور اگر آپ کو ایزی پیسہ ٹوکن پیڈ کرنا نہیں آتا تو اسی ویڈیو کے نیچے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو پورا پروسس میں نے وہاں پر بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے جو ایزی پیسہ ٹوکن نمبر پیڈ کرنا ہے اور اپنی موبائل سے اپنے گھر بیٹھے تو یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کب اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا تو فیلال میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو لسٹ لگ چکی ہے ایزی پیسہ ٹوکن کی تو آپ سمپلی فسٹر نمبر انانونسمنٹ پر ہی دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر سے ایزی پیسہ ٹوکن نمبر لسٹ جو لگ چکی ہے پی ٹیس کی ویب سائٹ پر تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان سوالوں کا یہی جواب ہے کہ ریٹن ٹیسٹ کب ہوگا اور کیا کب اس کی جو لازٹ ڈیٹ آئی گی مطلب ریٹن ٹیسٹ کی تو ان کا سب یہی انسر کے جب تک بھائی دیکھیں آپ یہ ایزی پیسہ ٹوکن نمبر لسٹ وارو پرسس جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوگا جب تک اس کو لاسٹ وارننگ دی جائے گی تب تک کے لیے آپ ویٹ کریں اس کو لاسٹ وارننگ جلد دی جائے گی اور میں یہی ریکیسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی دوست کوئی بھائی آپ کا عزیز ہے تو آپ اس کو یہ ضرور بتائیں اگر انہوں نے اپنا ریٹن ٹیسٹ چالانسی سے پیڈ نہیں کیا تو سب دوستوں سے یہی ریکیسٹ ہے کہ ان تک شیئر کریں یہ بات اور ان کو یہ بتائیں کہ اپنا جلد از جلد ایزی پیسہ ٹوکن نمبر پیڈ کر لیں اپنے محنت کو ضائع مت ہونے دیں اور دوسری جو ابھی محنت کر رہے ہیں ایڈٹر ڈیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کی بھی محنت ضائع مت ہونے دیں کیونکہ جتنا پراسس لمبہ ہوگا اتنی ہی مشکلیں ہوں گی کیونکہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اسٹیڈی کرنے کو دل نہیں کرتا تو وہ جیسے ابھی اسٹیڈی کر رہے ہیں ابھی اٹیچ میں اٹچ میں ہیں تو وہ جو کچھ دنوں بعد ہی وہ مطلب بولیں گے یار ٹیسٹ نہیں ہو رہا پینڈنگ میں ہو گیا یہ وہ فیلانٹر مٹن تو اسی لیے ان کا دل جو ہے بیٹھ جائے گا اور وہ جو پرپریشن کر رہے ہیں ریٹن ٹیسٹ کی وہ دل سے نہیں کر پائیں گے تو میں کانیلی وہی ریکیسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کا پروسس یہ کمپلیٹ کر لیں ایزی پیسہ ٹوکن نمبر والا اور اگر آپ کا کوئی دوست بھائی تو جو رہتا ہے تو ان کو بھی کانیلی یہ بتا دیں کہ یہ پروسس ایسے ہوتا ہے اور یہ آپ نے جلد جلد کمپلیٹ کر لی رہنا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں جن کی وجہ سے ہی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہو رہا تو سمپلی آپ یہاں پر ہم ان کو فسٹ نمبر پر اس کو اوپن کرتے ہیں نیو لسٹ لگی ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں تو جہتے ہیں کتنے کینڈیڈیٹس جو میں نے اس کو ڈانلوڈ کر کے رکھا ہے تو میں اوپن کر دیتا ہوں اس کو جی تو یہ لسٹ آ چکی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گے اس کے جو ٹوٹل پیج سنتیسیں اور یہ ایس ایسیو کمانڈو کرچ ریجن ہدراباد ریجن اور سکھر ریجن تینوں کی جو لسٹ نمبر تھری پھر سے اپلوڈ کی گئی ہے پہلے آپ کو میں بتاؤں گے ایک کچھ دن پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں کوئی ساڑھے نو سو کے کریم میرے خیال سے بندے جو جنہوں نے فیس پیڑ نہیں کی تھی تو آج میں بتاؤں گے یار اتنی کم پرسنٹیج میں ہی بندے جو کہ فیس پیڑ کی ہے اور اتنی زیادہ بھی تک بندے رہتے ہیں تو کانڈلی میں ان سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں خود کا بھی ٹیم ویسٹ نہ کریں کسی اور کا بھی ٹیم ویسٹ نہ کریں جتنا جلدی ہو سکے اس کا جو ریٹن چلانا رس پچاس پیڑ کر لیں تو نیچے سکرول ڈون کرتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو کہ کتنے بندے ابھی تک جو رہتے ہیں جنہوں نے فیس ابھی تک پیڑ نہیں کی اور جن کی وجہ سے ٹیسٹ رکا ہوا ہے جی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگلی جو اپ ڈیٹ میں نے دی تھی جس میں تقریباً آٹھ سو آہ 63 کے قریب بندے تھے جنہوں نے فیزیکل ٹیسٹ کلیر کیل لیا تھا لیکن انہوں نے اپنا ریٹن ٹیسٹ چالان پیڑ نہیں کیا تھا جو رہتے تھے جنہوں نے فیس اپنی پیڑ نہیں کی تھی تو آٹھ سو 63 کے قریب وہ کینڈیڈیٹ تھے جو لا پروائی کیا جیسے ابھی تک اپنی ٹیسٹ چالان پیڑ نہیں کیا تو آج میں بتاؤں کہ اتنے بھی لوگ مطلب اس کو اگنور کر رہے ہیں اور اتنی محنت کر کے اس کے باوجود بھی اتنی لا پروائی کر رہے ہیں تو ابھی تک بھی آپ دیکھیں تو 693 جو بندے سیکس نائنٹی تری ہی تو وہ بندے ابھی تک بھی اتنی لا پروائی کر رہے ہیں اور صرف دو سو یا ڈیٹھ سو لوگوں نے ہی اپنا چالان پیڑ کیا تو کینڈلی میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس لیسٹ کو شیئر کریں اور لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں اور آپ نے کیس ایزی پیسہ ٹوکن نمبر پیڑ کرنا ہے وہ لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں تک اگر ویڈیو کو شیئر نہیں کرنا چاہتے تو لنک کو شیئر کریں اور جو یہ کلیرلی ان کو بتائیں کہ جب تک آپ